ایک ہے بدھی ایک ہے ہردہ مہراج نے دو ماں دا پیوک کرنواستے کے ہے کہ سکھ دے کول ہردہ بھی چاہی دا جھگیا ہویا تے بدھی بھی چاہی دی ہے جے کلی بدھی کم کر رہی ہے ہردہ کم نہیں کر رہا تاں اوہ ترمدی دنیا میں چے بندہ پروان نہیں ہوں گا تاہی مہراج نے پوڑی بھیج کیا نا امرت ویلا ساچنو وڈیائی ویچار ویچار دا سوندھ بدھی نال ہے اور وڈیائی دا سوندھ سدھ دا ہردے نال ہے جے ہردہ کم نہیں کر رہا تاں بدھی دے لیول تے تو انہوں ترم نجر نہیں آسکدا اوہ دے اتنے ترک دے سے گا اے سببی ہو گیا اوہ بندہ پہلان ترپیہ ہونے اوہ نے اس طرح کر دیتا ہونے ایک گرمک پیارے اوہ دا من بڑا وراغ نال پر ہے کیونکہ جگے ہوئے من بدھی دے نال نال ہردے تو زیادہ کم لیندے امرسر صاحب شہیدن آلے گردرہ صاحب انہوں دی سیوہ سی بابا دیف سنگھ جی دے اسطان تے تاں ایک مہ پرشن دی بھرسی انہوں اچن چیت چیتے آئی اوہ تو سیوہ تو دسک وجے انہوں اچن چیت چیتے آیا کہ ہر سال اسی اوہ سماغم تے جاہی دے اوہ سماغم آج جے تاں جدوں اوہ دے مانوے چس طرح خیال آیا اوہ کہا پاہی صاحب دی اوہ سے وقت میں کہوے دس وجے میری ڈیوٹی ختم ہو نہیں ہے تے میں ہون کار جہان دی وجہے بس پکڑاں گا تے صدہ بٹھالے چل جانگا کہنے لگا بڑی حیرانگی ہوئی کہ جدوں اسی اندر ڈیوٹی تے آئی دے تے جڑے کپڑیاں بیچ پرس ہون دے پیسے پونڈ والا اوہ اپنے کمرے پہ ٹنگ دے دے تے دجے کپڑے پاکے ڈیوٹی دے دی ہے کیونکہ اے ڈیوٹی دا نیم ہے کہ کوئی بندہ اس طرح ہیرا فیری نہ کرے ڈیوٹی دوران ہو دے کول پیسے نہیں ہونے چاہی دے تا وہ کہنے یہ میرا نیم سی تا صرف میں سو ڈیڑھ سو رپیہ میری جیب بچ بک کی پرس میرا جڑاو کمرے بچ سیوہ بچ سی دس وجے ڈیوٹی ختم ہوئی میں نو تیانی نہ ریا کہ ادھروں کپڑے بدلنے نے تا کہنے میں اوہ نا وسترام بچی دا ودہ باہر نکلیا آٹو لے کے بس چڑ گیا تا جیب بچ ہتھ ماریا اوہ سو ڈیڑھ سو رپیہ اوہ نے اوہ دا قرائے لیا پہنچ گیا پھر من وچ آیا جدو ہر ایک سال آئی دے تا جیڑھ دس وند ہندے اوہ دے وچوں کوئی نہ کوئی رستان لے کے آئی دیاں نے کوئی نہ کوئی چیز ایس اس اسطحان تے کیونکہ گروہ نانک دے مہراج دا اسطحان ہے بٹا لے اوہ دی شردہ سی اوہ لے کے جان دے ساگیا تک کہنے پائی صاحب جی ایس سال کالی وچ چتے آیا اوہ سے سمیں چتے آیا کہ اوہ تے پہنچنے پیسے بھی کولنا کوئی رستان میں نہ لئیا ڈیڑھ سو روپیہ تا آن جاندہ کرائی سی بس جدو اوہ تے پہنچے تک کہنے دروار بچ میں گیا ادھروں ادھروں سیوہ کر کے درشن کر کے تنجیڑہ سٹی سیکٹری سی کوئی جتھا کہنے کینسل ہو گیا اوہ نے میرے وستر ویہ کے کہ آپ آئی سیو داس پندرہ منٹ لاؤں گے کہنے کوندھا تے میں نے کجھ نہیں سی پر جو مڑا موٹا ہوتھے سیوہ کرن کر کے سنیاں سکھیا سی تے کہنے میں داس پندرہ منٹ واسطے سٹے ہی تے بہ گیا گروہ نانک سے مہرائی دی سکھی یاد سی سنا دیتی انہ پندرہ منٹہ بچ کٹو کٹو کٹ آٹھ نو سور پہیا سنگت نے انہوں پہنٹ دے دیتی تا جدوں اوہ مایہ بنی کہیں دا اوہ دوں میرے منوے چایا واہ سچے پادشاہ اپنے سیوکان دی سیوہ تم کدھے کینسل نہیں کردہ پاہ ہمیں پرس میرا اتھے رہ گیا ہے سیوہ ہر سال کری دی ہے سیوہ رہ گئی پر اے سال تو سیوہ لئی ہے آج جڑی مایہ بنا دیتی ہون میں سیوہ بچ پا جانی تا اوہ جنی مایہ بنی اٹھ نو سور پہیا اوہ کہنا جی میں اے جان کے دسوندوی تے لیونا ہی سی سیوہ بچ کوئی تے اوہ مایہ اتھے پاک ارداس کر دیتی مہراج آہی سیوہ تسی آپ کروالی اپنی سیوہ پروان کرو تک کہنا بچ دے ہوئے ستر اسی روپیان نال جڑاو دے ڈیڑھ سو چون کر آیا سی باپس عمرہ سر آ گیا جدو عمرہ سر صاحب اتریا تا کہنا شامنو میری پھر رہراس صاحب دی ڈیوٹی سی ہوتھے تا میں پھر مہراج اسطحان تے جانا سی جو میں آٹو لے کے دجھے پاسیوں پار کیتا اتنوں گڑیاں لنگ رہیاں سی تھوڑا رک گیا تا ایک گڑی والے سجن وہ کولوں لنگ گئے میں بھی تیان نہ دیتا سڑک پار کر گیا اوہ بندے پھر گڑی کے تے موڑ کے لے آئے پتہ کر دیا کرو دیا ادھے کنٹے بچوں مگر آگیا کہیں دا اوہ سجن اسے مہا نگر تا دے شہر لو دے ہنے تو گئے سی اوہ سجنہ نے جہاں پہ ملے تے انہاں نے اتھے باہر ہی نشان صاحب دے کول بڑے عدو ستکار نل دو میں ہتھ جوڑ کے اوہ پائی صاحب نوہ فتح بلائی تے جے بچوں اس طرح پانچ ہزار پئیا کٹ کے ہزار جار دے پکڑا دے تے لو پائی صاحب تو انہوں دینے سی کہیں دا میں اقداموں پیسے سٹ دیتے میں کبھی تو انہوں پتہ ہے میں ڈیوٹی تے ہیں تسی میں نو پسونا چاؤں دے کون ہو تسی میں تو انہوں جاندہ نہیں پیسے کار دے دن دے ہو اوہ نا پیسے چکے تھلے ہو کہنے پائی صاحب پسونا نہیں چاؤں دے اسی تا لدیانے تو آئے ہیں تے اسی پشلے سال ارداز کرا کے گئے سی مہراج نے کرپا ندر کی تیودوں دا منچ تاریا ہوئے کہ ایک وکری سیوہ جڑی ہے اوہ گرو کر دے اس اردازیے نو دے نی ایک وکری سیوہ سی پانجہ ہجاروں دوں دا رکھیا ہوئے کہ کونجہ سو جدوں بھی امرس سر گئے اوہ پائی صاحب نو دے نے بقی اسی سیوہ کر دیتی ہے جو کرنی سی اتوڑے واسدے رکھے ہوئے نے تاک کہیں دا اوہ پانجہ ہجار فڑون میں فڑا نا تے اوہ بندے بڑے نراش ہوئے انہیں اکھاں پر لیںیا کہنے پائی صاحب اے اتنا ساڑا دل ٹوٹ جائے گا اسی لو دیانیوں آئے ہیں یہ سیوہ تو انہوں دے نی ہے کہنے جی اوہ پانجہ ہزار پئیاں دے کے گئے تے میں اندر جاکے گرو گرن صاحب جدہ شکرانہ کیتے ہیں پادشاہ اب پہ ہی تسی سیوہ لے لیں دے ہو پھر جیڑا کوئی پانج ست سو تسی اتھے سنگدی سیوہ دیتی ہیں جدہوں اوہ میں توڑے چرنچ رکھے ہیں تسی انہوں چوگنا کر کے موڑ دن دے ہو یہ پادشاہ تیریاں وڈیائیاں کہنے تم باہر نے کوئی ایک ہزار گروہ انہوں پینٹ کر دے گروہ انہوں چوگنا کر کے موڑ دن گروہ رکھ دا نہیں کچھ ہون یہ چیز کون سوچ سکتا ہے جیڑا ہردہ جا گیا جیڑا بندہ بدھی لیول تے ہیں وہ کہنا جی ہوتا میں نے اتھے جتہ ہی نہیں آیا ٹیم مل گیا میں اس طرح کر دیتا وہ کر دیتا پھر بندہ اپنی سمجھ اکل تو کام ملائنے گروہ سکتا ہردہ جاگ جاندے وہ ہر تھا وہ تے ہردے تو کام ملائن دے دل تو کام ملائن دے دماغ دیاں گلنہ کٹ کر دے وہ کوئی بھی رس دے وچ کٹنا کٹے رب نل جوڑ دن دے پاہ میں کٹے دی ہوئے پاہ میں ود دے دی ہوئے وہ کٹنا نو پرماتما نل جوڑ دن دے جدو رب نل جوڑ کے وکھوں گے تا تنو سکھ ہی سکھ ملے گا ہر بندے نو دنیا میں چاپنا دکھ وڈا لگ دے پاہ میں پیر چکنڈائی وجہ ہوئے پاہ میں کلہ داڑ دندی درد کردہ ہوئے دکھ وڈا لگ دے پر جدو ہردہ جاگ جاندے وہ پھر بشال سوچ دے پھر انو انج لگ دا میرا دکھ تے بہت چوٹا دنیا تے بہت وڈے وڈے دکھ نل پیڑتے ہیں انو مہراج نے جاگے ہوئے ہردے دی گل کئی کہ سنسار کہن دے میں جانے آن دکھ مجھ کو دماغ نل چلنے والے کہن دے اسی دکھ ہی بڑے ہیں اسی دکھ ہی بڑے ہیں پر مہراج کہنے جدو ہردہ جاگ دے پھر سورت تی ہو جاندی فریدہ میں جانے آن دکھ مجھ کو دکھ سبایا جاگ اوچھے چڑھ کے دیکھے آتا کر کریں ہاں جدو سورت تی ہو جاندی ہے پھر پتہ لگ جائے تے سنسار سارا ہی اس طرح دکھی ہے پھر بندے نو سمجھون دی میرا دکھ بہت شوٹا ہے دنیا دے دکھ بہت وڈے نے او دو پھر روز ختم ہو جاندے نے اتراز مک جاندے نے ہردہ شکر انہیں